بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ان السلام علیکم میں ہوں ہی نجبین تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر اور ساتھ میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے کراچی پولیس آفیس پر حملہ آپریشن میں تین دہشتگرد حلاق حملہ آور گنیت پھینکر عمارت میں داخل ہوئے سندھ کے حکام کے مطابق شہرہ فیصل کے قریب واقعہ کراچی پولیس آفیس کی عمارت پر حملہ کرنے والے تین دہشتگردوں کو حلاق کر دیا گیا ہے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے جمعے کی شب ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ پی او حملے میں پولیس کے دو جوان رینجرز کا ایک اہلکار اور ایک شہری حلاق ہوئے ہیں جبکہ اس آپریشن میں تین دہشتگردوں کو حلاق کیا گیا ہے کل ادم تنظیم تحریک کے طالبان پاکستان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ادھر مراد علی شاہ نے بتایا کہ کراچی پولیس آفیس میں تین دہشتگردوں نے حملہ کیا پولیس رینجرز اور فوج کی مدد سے دہشتگردوں کو حلاق کیا گیا اور عمارت کلیر کروائی گئی انہوں نے بتایا کہ پولیس والوں نے بڑی بہادری دکھائی ہمارے دو پولیس کے جوان ایک رینجرز کا جوان اور ایک شہری جو وہاں کام کرتا تھا شہید ہوئے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز کے چودہ لوگ زخمی ہوئے ہیں ایک ہی حالت تشویشناک ہے پولیس رینجرز اور قانون نافذ کرنے والوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے بڑا منصوبہ ناکام بنایا مراد علی شاہ نے کہا کہ اس واقعے کی انکوائری کی جائے اور امید ہے کہ اس سے کراچی میں پی ایس ایل میچز پر اثر نہیں پڑے گا وزیر اعظم شہباز شریف کے پی او حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشتگردوں کو جڑ سے اکھار پھینکے گا انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے سنٹر پولیس آفیسر سندھ نے ایک بیان میں کہا کہ پولیس کمانڈوز نے مقابلے کے دوران پی او میں داخل ہونے والے تین دہشتگردوں کو ہلاک کیا ایک دہشتگرد پولیس کی فائرنگ کے دوران جیکٹ پھینکنے سے جبکہ دو پولیس کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے ڈی اے جی اس مقدس حیدر نے میڈیا کی نمائندوں کو بتایا کہ شام کو سات بجے مجھے اطلاع ملی کہ تھانہ پر حملہ ہوا ہے ہمارے پاس تھریٹ کی وجہ سے کیو آر ایف تھی ہم نے اسے موف کیا جس نے بتایا کہ انہوں نے تھانے پر فائرنگ کی اور کراچی پولیس آفیس پر گرنید مار کر گز گئے ہیں انہوں نے ابتدائی طور پر کم از کم بیس سے پچیس گرنید مارے وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے دونوں طرف سے صدر تھانے اور کے او کے پی او پر فائرنگ کی ٹیم کے پہنچنے پر ہم نے امارت کو گھیرے میں لے لیا اور پھر آپریشن شروع کیا فوج اور رینجرز کو طلب کیا گیا ہم کے او پی او کو گھیر کر اندر داخل ہوئے اور کامیابی سے آپریشن مکمل کیا ان کا کہنا ہے کہ اینی شاہدین نے بتایا کہ انہوں نے گاڑی سے اتارنے والے پانچ دہشت گردوں کو دیکھتے ہیں گاڑی سے اترتے ہی انہوں نے دونوں جانب فائرنگ کی اور گرنیڈ پھینکے انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کراچی پولیس آفیس کے مین گیٹ سے داخل ہوئے زخمیاں کے لیے سہولیات کا جائزہ لینے کے بعد آئی جی سندھ غلام نبی میمن صحابیوں کو بتایا کہ حملہ آبروں نے چھٹی کے وقت حملہ کیا اور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کم نفری کی موجود کی کا فائرہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تاہم ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ آپریشن میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا دوسری طرف وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اس وقت صرف مضمت کافی نہیں پشاور حملے کے دو تین ہفتوں میں واقع تفتیشناک ہے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کے دفاتر گنجان آباد علاقوں میں ہوتے ہیں اس لئے وہ سوفٹ ٹارگٹ بنتے ہیں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پولیس کائنلی کر لیجئے گا اور جی ہاں اپنا بہت سا خیار کی گا ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ